اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذہبان ناصر حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین بہت بڑی خبر آپ کے پاس لے کر آئے ہیں بلوچستان کے حوالے سے جی ناظرین بلوچستان اسمبلی کو توڑنے کی دھمکی دے دی ہے اور دھمکی کس نے دی ہے وزیراعلا بلوچستان عبدالقدوس ڈزنجو نے جی ناظرین ایک بہت بڑا بوران سامنے آنے والا ہے آپ کو بتایا ہے کے پی کے کی جو اسمبلی ہے وہ بھی تحلیل ہو چکی ہے پنجاب اسمبلی بھی ٹوٹ چکی ہے اور ملک میں اس وقت کیا صورتحال ہے اسی صورتحال میں ایک نیا بہران جو بلوچستان سے سامنے آ رہا ہے ناظرین اس میں کیا ہوگا اور یہ کیوں دھمکی دی انہوں نے آخر بلوچستان میں چل کیا آ رہا ہے اس سارے معاملے میں ہمارے ساتھ بلالڈار صاحب موجود ہیں سینئر صحافی ہیں بلوچستان کے شخص پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آپ سب ان کو جانتے ہیں دیکھتے بھی رہتے ہیں ہم ڈار صاحب سے پوچھتے ہیں ڈار صاحب یہ کیا معاملہ ہے بلوچستان میں یہ کیا نیا معاملہ شروع ہو گیا یہ کون سا محس ہے کون سا بوران ہے اور یہ پیش کیوں آیا یہ معاملہ یوں ہے جی کہ جس طرح پاکستان کی سیاست میں بھونچال آیا ہوا ہے تو ناصر صاحب اسی طرح کا ایک بڑا شدید قسم کا زلزلہ بلوچستان کی شاشت میں بھی آیا ہوا ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گورنر بلوچستان جن کا تعلق بی این پی منگل گروپ سے ہے اور صدار اختر منگل صاحب کی ریکمنڈیشن پر ان کو گورنر تائنات کیا گیا ہے انہوں نے وزراللہ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کے اخترارات استعمال کرنا شروع کر دیئے ہیں جس میں گورنر کے حوالے سے شکایت ہے وزراللہ کو کہ انہوں نے بہت سارے ایسے کام کی ہیں جو ان کا اختیار نہیں تھا کانسٹیٹویشنل ہی نہیں تھا یعنی بائی پاس کیا اور دانشتہ کیا معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 23 مارچ کا آپ کے علمے ہے کہ صدر عارف علوی نے پاکستان بھر سے سیلیکٹڈ شخصیات کو حسن کارکردگی کی بنا پر انہیں تمگے دیئے ہیں عزازات دیئے ہیں اسی میں بلوچستان کے کچھ یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز بھی شامل تھے جس دن ان کو تمگے رہزازات ملے اسی دن یا اسی اگلے دن ہی گورنر صاحب نے ان کا کام دیکھیں کہ انہوں نے اگلے ہی دن بلوچستان کی چار یونیورسٹیز کے ایک نہیں دو نہیں کٹھی چار یونیورسٹیز کے وی سی صاحبان کو ان کے عددوں سے برطرف کر دیا اور کوئی وجہ نہیں تھی کوئی ٹھوس مسئلہ نہیں تھا کوئی شکایت نہیں تھی اور ان کا ٹینیور ابھی باقی تھا اور جبکہ یہ اختیار جو کانون سازی ہوئی ہے اس کے مطابق یہ اختیار صوبے کے وزریالہ کے پاس جا چکا ہے لیکن گورنر بزد تھے انہوں نے ان چار لوگوں کو برطرف کر دیا جس کے اوپر سی ایم بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے اڑے ہاتھوں لیا اور انہیں شدید ردی عمل بھی دیا لیکن انہوں نے اپنے آرڈرز واپس نہ لیے لیکن چاروں وی سی صاحبان کوٹ میں چلے گے اور ان کی پشت بنائی وزریالہ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو خود کر رہے تھے اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عدالت کے ذریعے وہ چاروں برطرف وی سی صاحبان بحال ہو گئے اور عدالت نے یہ قرار دیا کہ یہ گورنر کا اختیار ہی نہیں تھا نہیں ہے اور برطرفی چیلنج ہو گی چیلنج ہو گئی اور ثابت ہو گیا کہ وہ گورنر کا اختیار نہیں تھا وہ سی این کو اختیار تھا تو لیکن گورنر صاحب نے اس پہ بھی بسنا کی ابھی یہ ریسنٹلی یہ ہوا ہے کہ اس کے بعد ان کی لڑائی میں مزید شدہ تھا ہی جو پہلے سردی جڑپیں ہو رہی تھیں وہ برائے راہ سے ایک کنونشنل وار کی صورت میں بدل گئی اور اب یہ سیچویشن ہو گئی ہے کہ گورنر صاحب نے ابھی پشین میں ایک جلسہ کیا ہے جس میں انہوں نے جانا تھا اور اس کے لیے انہوں نے اپنے سٹاف کے تھو تو سی ایم کے سٹاف سے رابطہ کیا اور سی ایم کا جو ہیلیکپٹر ہے وہ مانگا کہ مجھے دے دیں میں اس کے اوپر سفر کر کے پشین جانا چاہتا ہوں جلسے کے لیے تو سی ایم صاحب نے میرے ذرائع کے مطابق اس کی منظوری نہیں دی اور جبکہ جو سی ایم صاحب کے سٹاف تھا انہوں نے یہ عذر پیش کیا بہانہ لگایا کہ چوکے سی ایم صاحب کے دیگر ٹھیک نہیں ہے وہ سو رہے ہیں اس لیے اب ہم ان سے اپروول نہیں لے سکے اور جب تک ان کی اپروول نہیں ہوگی ہم آپ کو ہیلیکپٹر نہیں دے سکتے تو گورنر صاحب ہیلیکپٹر کے بجائے پھر بائر روڈ پشین پہنچے اور انہوں نے وہاں پہنچ کے جلسہ کیا اور جلسے میں انہوں نے سی ایم کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا اور میر عبدالقدوس بزنجوں پہ انہوں نے تیروں کی بارش کر دی اور انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں صوبے کا وزریالہ تو سویا رہتا ہے اگر وہ سویا نہ ہوتا تو میں نے ان سے ہیلیکپٹر مانگا تھا جلسے کے لیے اور اگر وہ مجھے ہیلیکپٹر دے دیتے تو میں یہاں اکیلہ آج نہ آتا بلکہ میرے ساتھ تیہ تھا کہ صوبے کا چیف سیکٹری اور آئی جی بھی میرے ساتھ اس ہیلیکپٹر میں بیٹھ گئیں گے لیکن چونکہ ہیلیکپٹر ملا نہیں تو ان دونوں صاحبان نے آنے سے انکار کر لیا مزد کر دی لیکن میں ایک سیاسی آدمی ہوں اور میں نے آپ سے ووٹ بھی کل کو لینا یا میری پارٹی نہیں لینا تو میں اب بائی روڈ ہی چل کے آپ کے پاس آ گیا ہوں اس طرح سے انہوں نے نا صرف سی ایم کو سکرو کیا بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے چیف سیکٹری اور آئی جی کو بھی آڈے ہاتھوں لے لیا شاید انہوں نے فرینڈلی فائر کیا کہ چونکہ اس سے یہ تاثر گیا کہ جو بابو صاحبان ہے سرکاری بڑے افسران یہ ہیلیکپٹر کے بغیر کئی سفر ہی نہیں کر سکتے جائن نہیں سکتے تو ایک تو وہ معاملہ کھل گیا دوسرا معاملہ سی ایم صاحب کا جاری ہے اس وقت چیف سیکٹری بلکہ سستان کے ساتھ وہاں بھی دو دو مہاد چل رہے ہیں آپ کو پتہ گورنڈر بھی بڑی ایک اہم پوسٹ ہے اور چیف سیکٹری انتظاموی جتنے امور ہیں ان کی سب سارے سرکاری ملازمین بیروکریٹس کے وہ ہیڈ ہیں تو اب اشیو یہ ہوا کہ وہ میرے اختیارات وہ بھی استعمال کر رہے ہیں اور میرے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں جبکہ چیف سیکٹری صاحب اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے آمادہ نہیں ہے تو سیچویشن یہ ہے کہ سی ایم صاحب ان کو تبدیل کروانا چاہتے ہیں لیکن ایک عمومی تاثر ہے کہ ایک بات ہو رہی ہے بلکہ سستان کے پارلیمانی گیلریوں میں رہ داریوں میں ان کی بیٹکوں میں ان کے حجروں میں کہ چیف سیکٹری صاحب کی تائیناتی عاصف علی سرداری اور سردار اختر منگل صاحب کی سفارش پہ ہوئی ہے اور وہ ان کے قریبی آدمی ہیں اس لیے ایک وزریالہ بلوچستان جو مرضی کر لیں وہ چیف سیکٹری کو تبدیل نہیں کرا سکتے بلکہ میرے ذرائی نے یہ بھی بتایا ہے کہ میر عبدالقدوس بزنجو صاحب کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے سی ایم کو چیف سیکٹری کو چھیڑنے کی کوشش کی تو ہم اسے بچانے کے لیے بیٹھے ہیں جبکہ میرے ذرائی نے یہ بتایا ہے کہ سی ایم نے نیجی محفلوں میں بیٹھ کے اب یہ دھمکی دینا شروع کر دی ہے کہ اگر میرے اخترارات پر کسی نے بھی ڈاکہ مارا چاہے وہ سی ایم گورنر ہے یا چیف سیکٹری ہے تو میں پھر یہی کروں گا کہ اگر میری بات نہ مانی گی ان کو تبدیل نہ کیا کیا تو میں بلوچستان اسمبلی کو توڑ دوں گا اور اسمبلی توڑنے کی ریکوزیشن آئینی طور پر میں بھیج دوں گا جس کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی جس طرح پنجاب اور کیپی میں ڈیزالو ہو جائے گی دار صاحب آپ اتنی بڑی خبر دے رہے ہیں اتنی بڑی بات آپ کو بتایا کہ صورتحال کیا ہے ایک کیپی کے اسمبلی کو آپ دیکھ لیں پنجاب اسمبلی کو دیکھ لیں الیکشن کا معاملہ اس وقت کس صورتحال پہ جا رہا ہے ہماری جو سیاسی صورتحال ہے وہ استحقام لینے کا نام ہی نہیں لے رہی اور اس وقت کس لیول کی سیاست ہو رہی ہے نفرت کی سیاست تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ معاملہ بھی ہو جاتا ہے اور جس طرح انہوں نے دھمکی دی اور کل یہ اسمبلی بھی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا دیکھیں ناصر عشمی صاحب بہت بڑا طوفان کھڑا ہو جائے گا آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد الیکشنز کرانے کے لیے صوبائی اسمبلیوں کے اندر دو اسمبلیوں کے اندر معاملہ سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ کے اندر بھی ججز تقسیم ہو چکے ہیں پورا ملک نہ صرف سیاسی بلکہ آئینی بہران میں مبتلا ہو چکے ہیں اور اگر ایسے میں بلوچسان اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر پی ڈی ایم کی حکومت کے پاس شاید نوے دن کے اندر الیکشن کروانے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچے گا اور میں یہ بتاؤں کہ اس صورت میں اگر یہ بلوچسان اسمبلی ٹوٹتی ہے تو پھر بہت کچھ ٹوٹ جائے گا کیونکہ یہ روایت رہی ہے کہ وفاق میں جب بھی تبدیلی آتی ہے اس تبدیلی کا سب سے پہلا سفر ہواہیں چلنے کا سفر بلوچستان سے شروع ہوتا ہے اور بلوچستان میں اس وقت وہ عمل تقریباً شروع ہو چکا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں میرے ذرائی یہ بتاتی ہیں کہ عمران خان صاحب کے کہنے کی اوپر آپ پی ٹی آئی بلوچستان کے اہم رہنما انہوں نے میر عبدالقدس بزنجوں سے راحتے شروع کر دیا ہیں اور وہ میر عبدالقدس بزنجوں کو اپنی پوری حمایت کا یقین دلا رہے ہیں اور کہنے والے انہوں یہ بھی کہا ہے میرے ذرائے نے کہ انہوں نے تو سی ایم کو یہ آفر بھی کر دی ہے کہ آپ اسمبلی ڈیزولف کر دیں ہم آئندہ الیکشن میں کامیابی کے بعد آپ کو وزریالہ بلوچستان بنائیں گے اور آپ کو پارٹی کا صدر بنانے کے لئے بھی تیار ہیں اتنی بڑی دو پیشکش ہیں ناصر صاحب ایک تو وزریالہ دوبارہ بنانے کی پیشکش اور دوسری پیشکش یہ ہے کہ ہم آپ کو پی ٹی آئی بلوچستان کا صدر بنانے کے لئے بھی تیار ہیں اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے بلوچستان کے اشیوز پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک بھران یہ جو ایک میس کریئیٹ ہو گیا ہے گورنر کا چیف سیکٹری کا اور سی ایم کا یہ ختم ہو جائے گا آپ کو لگتا کیا ہے آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے دیکھیں اگر پی ڈی ایم کی جو سیاسی قیادت ہے وہ بہت ویسے زیرق ہے اگر پی ڈی ایم کی سیاسی قیادت نے وزریالہ بلوچستان کے خرشات کو دور کر دیا اور چیف سیکٹری کو تبدیل کر دیا تو پھر بات بن سکتی ہے لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب کی گیم بون انہوں نے بہت سمارٹ موو کی ہے کہ انہوں نے فل فور وقت ضائع کیے بغیر اپنی پارٹی کے لوگوں کو فوری طور پر سی ایم کے پاس بھیجائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمبلی ٹوٹ گئی بلوچستان کی تو یہ عمران خان کی بہت بڑی فتح ہوگی اور عمران خان کی جو ان کا جو بیانیاں ہے پورے پاکستان کے اندر کے ارلی الیکشنز کروایا جائے اور ملک کو اگر بھرانوں سے نکالنا ہے تو الیکشنز کروایا تو پھر یہ ان کے بیانیاں کو تین سو گناہ پانچ سو گناہ تک زیادہ مضبوط کر دے گا اور یہ گھر گھر میں بیانیاں مضبوط ہو جائے گا اور پی ڈی ایم کے لیے شاید پر اگل الیکشن جیتنا ممکن نہ ہو لیکن پی ڈی ایم چونکہ بڑی زیرق سے ان کی قیادت ہے تو اگر انہوں نے بھی بروقت اس کا تدارک کر لیا تو یہ معاملات سمبل جائیں گے لیکن اگر ایک دفعہ یہ معاملات تھوڑا سا مزید بگڑا تو یہ پی ڈی ایم کے ہاتھ سے ساری گیم اس طرح سے نکلے گی جیسے ہاتھ مٹھی میں سے ریت نکل جاتی ہے اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ والی صورتحال پیدا ہوگی اس وقت بلوچستان سیاسی طور پر پانی پت کا میدان بن چکا ہے بہت شکریہ ناظرین ڈار صاحب کی اپنے گفتگو سنی سینئر صحافی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس حوالے سے بتایا کہ اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے اور عمران خان نے تو لابنگ بھی شروع کر دیا اور بہت بڑی پیشکش دی ہے اور یہ معاملہ تو بڑا یہ میچ تو بڑا ٹف چل رہا ہے تو اب دیکھنا اس میں کیا ہوگا اور اگر یہ سمبلی ٹوٹتی ہے جسا انہوں نے کہا تو پھر تو الیکشن ہوں گے تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا تو اور بھی ویڈیوز اور بھی بڑی خبریں آپ کے پاس لے کے آئیں گے آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھتے رہے